اسلام علیکم سٹوڈنٹس کارپورٹ فائننس لیکچر ون کے ساتھ میں ہوں محمد نمان صادق آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کارپورٹ فائننس سے کیا مراد ہے اور کسی بھی کارپوریشن میں فائننشل مینجر کیا ہوتا اور اس کے کان کان سے رول ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کارپورٹ فائننس ایبجرٹ کو سمجھنے کے لیے کچھ بیسک ٹرمز کو دیکھیں گے جس میں سب سے پہلے کیپیٹل بجیٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کپیٹل سٹرکچر کو دیکھیں گے اور پھر ہم کپیٹل منیجمنٹ کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ فائنشل مارکٹس کیا ہوتی ہیں اور ان کے جو فردر ٹائپس ہیں منی مارکٹ اور کپیٹل مارکٹین میں کیا ڈیفرنس ہے اور ایٹ دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ پرائیمری اینڈ سیکنری مارکٹس سے کیا مراد ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کارپورٹ فائننس سے کیا امراد ہے کارپورٹ فائننس is the area of finance that deals with sources of funding the capital structure of the corporations the actions that manager takes to increase the value of the firm to the shareholders and the tools and analysis used to allocate financial resources simply اگر ہم یہ کہیں کہ کارپورٹ فائننس ایک ایسا سبجکٹ ہے جو بیسکلی deal کر رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی نے کون کون سے sources of funding کو use کرنا ہے اس کا capital structure کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کون سے tools and analysis use کرنا ہے جس کی بیس پہ ہم اپنے financial sources کو allocate کریں گے اور at the end وہ کون کون سے actions ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی financial managers ہے وہ اپنی کمپنی کی value increase کر سکتا ہے توارڈ شیئر ہولڈر تو کارپورٹ فائننس بیسکلی تین question کے answer کا نام بھی ہے جس میں جو سب سے پہلا question ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یا کسی بھی company نے کون سی long term investment کرنی ہے یہ بیسکلی corporate finance کا جو پہلا function ہے وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ company decide کر رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے long term investment کون سی کرنی ہے اور اس investment کے لیے انہوں نے جو مختلف resources ہوتے ہیں وہ کیسے use کرنے ہوتے ہیں اور کس حساب سے use کرنے ہوتے ہیں جوسرا جو important question relevant ہے وہ corporate finance کے وہ بیسکلی یہ ہے کہ کون یہ جو long term investment کرنی ہے اس کے لیے long term financing کہاں پہ کرنی ہے اور either یہ جو share دینے ہیں یا ہم نے credit سے loan ورہ لینے ہیں یہ جو یہ decision بھی basically corporate finance میں involved اور اس کے ساتھ جو تیسرا question اس کے relevant ہے جس کا answer دینا ہوتا ہے financial manager نے جو basically corporate finance کلاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو financial activities ہیں ان کو کیسے manage کرنا ہے اور جو مختلف resources ہوتے ہیں ان کو کیسے انہوں نے allocate کرنا ہوتا ہے تو basically corporate finance ان تین questions کے answer دینے کا نام ہی corporate finance ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ financial manager کیا ہوتا ہے اور اس کے کون کون سے roles ہوتے ہیں financial manager جو عام normal companies ہوتے ہیں جیسے ہم sole proprietorship دیکھ رہے ہوتے ہیں یا partnership میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود سے ہی سارے کے سارے جو financial activities کو deal کر رہے ہوتے ہیں جو بھی sole proprietor ہوتا ہے وہ سارے کے سارے financial decision خود سے لے رہا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی financial manager انہوں نے نہیں رکھا ہوتا جو الگ سے یہ سارے کے سارے decision لے رہا ہو تو companies نے financial manager رکھا ہوتا ہے جو basically companies کے جتنے بھی financial decisions ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے decisions یہ financial manager لے رہا ہوتا ہے financial manager کے end پہ جو تین important decisions ہیں ان میں جو سب سے پہلا decision ہوتا ہے وہ capital budgeting کا ہوتا ہے capital budgeting سے مرادی ہے کہ جی process planning and managing firm long time investment کہ جتنی بھی companies نے long time planning بنانی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس کس project میں investment کرنی ہوتی ہے تو یہ basically capital budgeting کا لاتا ہے تو financial manager کا جو important role ہوتا ہے اٹوارڈ کمپنی وہ سب سے پہلا جو important role ہے وہ اس کا capital budgeting کا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا important role ہے capital budgeting کے ساتھ 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 financial manager کا وہ capital structure کا ہے اب اگر ہم simple language میں کہیں کہ جو debt financing اور honor financing ہے اس کا mixture ہوتا ہے capital structure تو یہ بھی ہمارے financial manager نے decide کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے debt financing کتنی use کرنی ہے اور honor financing کتنی use کرنی ہے means creditors سے loan کتنا لینا ہے ہم نے shares کتنے دینا ہے اور یہ ساری کے سارے decision making بھی involve ہوتی ہے capital structure میں تو financial manager کا جو دوسرا important role ہوتا ہے وہ capital structure کو design کرنا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا important role ہوتا ہے financial manager کا وہ working capital management کا بھی ہوتا ہے یہ basically جو short term جو ہمارے assets ہوتے ہیں short term جو liabilities ہوتی ہیں اس کو manage کرنے کا نام ہے working capital management تو یہ بھی financial manager نے decide کرنا ہوتا ہے کہ ہماری working capital management کی کیا position ہوگی تو یہ ہے basically financial manager کا role اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ financial markets کیا ہوتی ہیں اور financial markets کو ہم صدر کس طرح سے divide کر رہے ہوتے ہیں financial markets سے مراد ایسی markets ہے جہاں پہ جو financial assets ہیں ان کو trade کیا جاتا ہے جتنے ہوئے جو financial instruments ہیں ان کی جہاں پہ trading ہو رہی ہوتی ہے ان markets کو ہم financial markets کہہ رہے ہوتے ہیں ان markets کو ہم further categorize کر رہے ہوتے ہیں دو markets میں ایک آ جاتی ہے آپ کی capital market اور دوسری آ جاتی ہے money market اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ capital market میں اور money market میں کیا فرق ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ money market سے کیا امراد ہے money market یہ basically concern ہے یہ لینک کر رہی ہوتی ہے buying and selling of short term جو government کی طرح سے securities ہیں یا corporate کی طرح سے جو debt securities اس طرح کی یہ سب کے سب ان کے ساتھ deal کر رہی ہوتی ہے ہماری money market اب اس کی اگزمپل اگر ہم دیکھ لیں تو فیڈرل انویسمنٹ جو بانڈز ہوتے ہیں ٹرائی ری بیلز ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں جو کمپنیز کے بانڈز ہیں یا ان کے جو ڈی بینچر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سا جو شارٹ ٹائم کے لیے جو بینک آپ اس میں دوسرے سے لون لے رہے ہوتے ہیں لینڈنگ یا باروئنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی میں انوال ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ سا جو companies ہیں یا سرٹیفٹس اور ڈیپوزٹس ہیں یہ سارے کے سارے جو ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں مارکٹس اس کو ہم منی مارکٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تو منی مارکٹس امراد ایک ایسی مارکٹ جہاں پہ شارٹ ٹائم سیکیورٹیز یا منیٹری انسٹرومنٹ کو ٹریڈ کیا جاتا ہے ڈیل کیا جاتا ہے ایسی مارکٹس کو ہم منی مارکٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیپٹل مارکٹس سے کیا مراد ہے کیپٹل مارکٹس بسیکلی ان میں لانگ ٹائم جو منیٹری انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹاک اکسچینج ہے کیپٹل مارکٹ میں سب سے زیادہ اس کو نام لیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیئرز کی ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے تھی ہے ڈی بینچرز کی بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تھی اور اس طرح مختلف انسٹرومنٹس ہیں بانڈز وراجین کی یہاں پہ سٹاک اکسچینج میں ٹریڈنگ ہو رہی تھے جو لانگ ٹرم انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یا لانگ ٹرم انسٹرومنٹس ہوتے ہیں تو یہ بسکلی کیپٹل مارکٹ اس کو کہتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پرائیمری مارکٹ میں اور سیکنڈری مارکٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اب جتنی بھی جو کیپٹل مارکٹس ہیں یہاں پہ جو ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو فرس ٹائم اپنے شیئر بیچ رہی ہوتی ہے وہ بسکلی فرس ٹائم جتنے بھی کمپنیز شیئر دے رہی ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے انیشل پبلک آفرنگ ہو رہی ہوتے ہیں فرس ٹام وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے مختلف جو دوسری کمپنیز ہیں یا جو مختلف انویسٹرز ہیں وہ ان کمپنیز کے شیئر لے رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسی کمپنی جو فرس ٹائم اپنے شیئر مارکٹ میں launch کر رہی ہوتی ہے through اائی پیو اس جو جس مارکٹ میں ہو اپنے شیئر launch کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم primary market کر رہے ہوتے ہیں تو ہم simple یہ کہتے ہیں کہ market for the sale of news securities by the corporation ایسی مارکٹ کو ہم primary market کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ secondary market کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آئی پیو کے ذریعے اپنے شےہر کو sale کر دیتے ہیں مختلف جو انویسٹرز ہوتے ہیں مختلف کمپنیز ہمارے شیئر یا مختلف کمپنی کے جو شیئر پرچیز کر رہے ہیں تو آئی پیو وہ فردر کیا کرتے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج میں جا کے ان شیئر کی فردر ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسز پہ ان کی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی سیل ان پرچیز ہو رہی ہوتی ہے تو ایسس مارکٹ جہاں پہ آلریڈی ایشو سکیورٹیز کو ٹریڈ کیا جائے اس مارکٹ کو ہم سیکنڈری مارکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ پرائمری مارکٹ میں اور سیکنڈری مارکٹ میں ایک ڈیفرنس ہے تو یہ تھی ہماری آج کا لیکچر ون جس میں ہم نے دیکھا کہ کارپورٹ فائننس کیا ہوتا ہے مینجر کیا ہے اس کے رولز کان سے ہیں اور اس کے ساتھ ست کچھ ہم نے ٹیمز کو بھی دیکھا